السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین وناظرین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو آج بیرشٹر اسد الدین عویسی صاحب پر جو جان لیوہ حملہ ہوا ہے اس کو آپ نے سنا ہے اور ٹی وی پر آپ نے مرائزہ بھی فرمایا ہے ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں یہ کوئی دو آدمی نہیں ہے بلکہ اس کے ماسٹر مائنڈ کو تلاش کرنا چاہیے اور سخت سے سخت صدائیں دینا چاہیے اس ملک کے اندر بد امنی اور اس ملک کے اندر لا ان ایڈر جو ہے کسی بھی قسم کا نہیں ہے اس کا ثبوت آج کے اس واقعے سے ملتا ہے لا ان ایڈر کے سلسلے میں حکومت وقت کو جو ہے توجہ دینا چاہیے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں امن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انتشار کرنے کے لیے فتنہ مچانے کے لیے اور بیرشٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ان جیسے قائدین کے سلسلے میں جو کچھ پلان بنصوبے بنایا جا رہے ہیں اس کی برپور مضمت ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے دوسرے قائد انتیاز جلیل صاحب نے بروقت برجستہ اچھے الفاظ میں اس کی مضمت بھی کی ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حفاظت اور سیکرورٹی کے لحاظ سے ہر شہلی کی حفاظت کرنا درگو نوجوانوں بیرشٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو خدمات ہے وہ اظہر من الشمس ہے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے وہ بال بال بج گئے ہیں ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفین حاسدین کے دشمنوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائے ان کے شر سے حفاظت فرمائیں لہذا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور انگاباد کے ذمہ داران کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں تمام علماء اور احمد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کی نماز میں خاص طور پر بیرشٹر اسد الدین اویسی صاحب کی حفاظت کے سلسلے میں اور ان کی صحت اور تندرستی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس دعاوں کا احتمام ہر جگہ ہونا چاہیے چاہے وہ کسی اعتبار سے نظریاتی اختلاف کیوں نہ رکھتا ہو دوسری اپیل یہ ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین امائیم کی طرف سے کہ ڈیویزنل کمیشنر آفس پر کل جمعہ کے دن تین بجے ایک میمورڈم دیا جائے گا تمام محبان مجلس تمام ذمہ داران سے اپیل ہے کہ وہاں حاضر رہ کر بھرپور مظاہرہ کریں احتجاز کریں اللہ تعالیٰ بیرشتر حسد الدین آویسی صاحب کی حفاظت فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین